امید ہے کہ یہ آپ کے لئے ایک اچھا اپشن ہوگا اور حاصل طور پر جو آپ میں سے انویسٹر ہیں ان کے لئے یہ ایک کافی اچھا اپشن ہے انویسٹ کر کے اس کو سورس آف انکم بھی بنا سکتے ہیں جو تھوڑے پیسے والے لوگ ہیں جو تھوڑا انویسٹ کر کے کوئی چھوٹا موٹا مکان پندرہ بیس لاکھ تک پچیس لاکھ تک وہ مکان حرید کا رینٹ پر دیتے ہیں آٹھ دس ہزار پے میں تو ان کے لئے بھی ایک اچھا اپشن ہے اسلام لیکنگراند اسی زین فرام زین ٹی وی اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لئے ایک شاپ لے کر آئے ہوں جو کہ فار سیل ہے جہلم کے ایریا میں بیسکلی یہ کینٹ کے اندر شاپ ہے کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر یہ شاپ آتی ہے میں مکمل آپ کو اس کا کریٹیریا اس کی مکمل جو اس کو پرچیز کرنے کے بعد آپ کو اس میں کیا ایڈوانٹیج ہونے والا ہے ایک تھوڑی سی انویسمنٹ کر کر آپ اس میں سے ایڈوانٹیج حاصل کر سکتے ہیں پر منت رینٹ کی شکل میں اگر یا اس کے کہوں گا کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں کیونکہ ایک اچھا آپشن ہے اور حاصل طور پر انویسٹرز کے لئے جو کہ انویسٹ کر کے اپنا سورس آف انکم بناتے ہیں ان کے لئے یہ ایک اچھا آپشن ہے تھوڑی سی انویسمنٹ کر کے آپ اس کو سورس آف انکم آسانی سے بنا سکتے ہیں اور جو یہ سیل کر رہے ہیں ان کا بھی میں آپ کو ریزن بتاؤں گا کہ کس وجہ سے یہ سیل آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ایک اچھا جو آپشن ہے تھوڑی قیمت میں اس کو جو سیل کر رہے ہیں اس کی ریزن کیا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو مکمل ویڈیو کے دیکھئے گا ایک اچھا آپشن ہے جو اس وقت سکرین پر یہ کنٹیکٹ آ رہا ہے آپ نے اسی کنٹیکٹ نمبر پر رابطہ کرنا ہے اس شاپ کو پرچیز کرنے کے لیے اور مکمل انفارمیشن مکمل گائیڈ لین آپ کو اس شاپ کے حوالے سے اسی کنٹیکٹ نمبر سے جو کہ میرا ہے اس سے آپ کو مل جائے گی اور ایس سن ایس پاسیبل آپ اس اپرچونٹی کو اویل کریں انشاءاللہ آپ کو اس اپرچونٹی میں فائدہ ہوگا اور تھوڑی سی انویسمنٹ کر کے آپ اس سے منتلی اچھا ایک اس کو سورس آف انکم بنا سکتے ہیں اور میں آپ کو اس کی مکمل سمجھاتا ہوں کہ بیسیکلی یہ کنٹونمنٹ بورڈ کے انڈر یہ شاپ آتی ہے شاپ اس طرح ہے کہ جو کینٹ ہے کینٹ کا ایریا جہاں سے آپ پہلی چیک پورٹ سے انٹر ہوتے ہیں وہاں پر آگے آ کر ایک پلازہ ہے اس پلازے کے گراؤن فلور میں یہ شاپ ہے جو کہ فار سیل ہے اور اس کا میں جو کرائیٹیریا ہے مکمل آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس میں بیسیکلی کنٹونمنٹ بورڈ کے اکثر شاپ ایسے ہوتی ہیں جن کے ساتھ ان کا کنٹریکٹ ہوتا ہے تیس سالہ کنٹریکٹ پچاس سالہ کنٹریکٹ یا سو سالہ کنٹریکٹ تو یہ جو کنٹریکٹ ہے یہ آپ کا لائف ٹائم کنٹریکٹ ہوگا اس پر آپ کے نام پر اس کی جو ٹرانسفر ہوگی پراپر الارٹمنٹ لیٹر ایشو کیا جائے گا آپ کے نام پر آپ اگر اس کنٹری میں موجود ہیں یا نہیں موجود آٹ اف کنٹری بھی ہیں تب بھی آپ کے نام پر اس کا الارٹمنٹ لیٹر ایشو ہو جائے گا آپ کا جسٹ آئی ڈی کارڈ کی ضرورت ہوگی مکمل جو اس کی الارٹمنٹ اس کی ٹرانسفر وہ کروانا وہ جنہوں کی یہ شاپ ہے ان کی ذمہ داری ہے اور وہ آپ کو کروا کر ہی آپ کے نام پر الارٹمنٹ کروا کر دیں گے اور آپ اس کو کراس ویریفائی بھی کنٹورمنٹ بورڈ کے آفیس سے کر سکتے ہیں اب میں اس کو آپ کا جو اس کا مکمل حساب ہے وہ سمجھاتا ہوں کہ بیسیکلی جو یہ شاپ ہے یہ شاپ دس ہزار دو سو روپیہ آپ نے اس شاپ کا پے کرنا ہے کنٹورمنٹ بورڈ کو پر منت منتلی طور پر دس ہزار دو سو روپیہ آپ نے پے کرنا ہے اگر آپ وہاں پر اپنا بزنس کرتے ہیں تو ایک اچھی اپرچنٹی ہے وہاں پر ایک بزنس کر کے کینٹ کے اندر مین کینٹ کے اندر آپ کو وہاں پر بزنس کی اپرچنٹی مل رہی ہے تو وہ بہت اچھا اپشن ہے اور دوسرا اپشن یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پر ہوتنی بزنس کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو رینٹ پر لگانا چاہتے ہیں تو وہاں پر جو اس ٹیم برینٹ ہے وہ پچیس سے ستائیس ہزار روپیہ رینٹ ہے یعنی کہ پچیس سے ستائیس ہزار روپیہ آپ نے رینٹ پر کسی کو دیرنی ہے اس میں سے دس ہزار دوسر روپیہ آپ نے کنٹوننٹ بورٹ کو پے کیا باقی کے پندرہ سے ستارہ ہزار روپیہ منتلی آپ کو وہ انکم کے طور پر جو آپ کو ملیں گے اس کا جو بقاعدہ ایک معاعدہ ہوتا ہے اگر آپ اس کو رینٹ پر دینا چاہیں تو اس کی ایس ایچ کوئی فیس ویرہ نہیں ہے وہ بھی ہم جتنا ہو سکا آپ کو مکمل گائیڈ کریں گے اس میں آپ کے لئے ہیلپ آؤٹ کریں گے اور ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو شاپ ہے بیسکلی یہ شاپ 21 سال سے ایک ہی آنر کے پاس ہے اور جو اس کے آنر تھے وہ ان کے ڈیتھ ہو چکی ہے اور اب جو ان کے بیٹے ہیں وہ 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 وہاں پر پراپر اس کو ٹائم نہ دینے کی وجہ سے سیل آؤٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کے ٹائم دینا مشکل ہے کیونکہ وہ خود جاب کرتے ہیں اور ان کے لئے وہاں پر ٹائم دینا پاسیبل نہیں ہے جس وجہ سے وہ سیل آؤٹ کر رہے ہیں اور میں اس کے اندر آپ کو ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں کہ اس کے اندر آپ کو جب بھی کنٹورمنٹ بورٹ سے آپ کو شاپ پرچیز کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو سیکیورٹی فیس جمع کروانی پڑتی ہے جو اس شاپ کی سیکیورٹی فیس ہے وہ ہے ون لیک روپیز ایک لاکھ روپے ہے اس کی سیکیورٹی فیس ہے اس کے علاوہ جب ٹرانسفر کروائی جاتی ہے آلارٹمنٹ ایشو کیا جاتا ہے اس کے اوپر بھی اخراجات آتے ہیں تو وہ بھی آپ کو جو اس کے آنر ہیں اس وقت جن کے ڈیتھ ہوئے ان کا بیٹا وہ بھی آپ کو اس میں مکمل کروا گئے دیں گے کیونکہ ظاہری طور پر ان کو لاس ہو رہا ہے کہ وہاں پر بزنس تو کر نہیں رہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے ایک ریزنیبل پرائس مل جئے تو میں اس شاپ کو آگے سیل آؤٹ کر دوں تو جو میں ابھی آپ کو اس کی پرائس کا بتاتا ہوں پھر میں تھوڑی سے مزید اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو جو پرائس اس کی انہوں نے فائنل بتائی ہے فل اینڈ فائنل پرائس اس شاپ کی وہ ہے یارہ لاکھ روپیہ یعنی کہ آپ کو یارہ لاکھ روپیہ پے کرنا ہے اور جسٹ اپنی آئی ڈی کارڈ کی کاپی دینی ہے اسی کے اندر ہی یارہ لاکھ روپیہ کے اندر ہی ایک لاکھ روپیہ سکیورٹی فیس آپ کے جو جمع ہوگی اور جو ٹرانسفر کے سارے ایکسپینسز ہیں وہ بھی اسی کے اندر ہی شامل ہیں یعنی کہ ایک بہت لیس ریٹ پر وہ سیل آؤٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کا ظاہری طور پر نقصان ہو رہا ہے اور وہاں پر شاپ پر ٹائم دینے کے لیے اس وقت کوئی بھی نہیں ہے تو وہ اس پرائس میں سیل آؤٹ کر رہے ہیں اس کے اندر آپ کو ایک لاکھ روپیہ جو سکیورٹی فیس ہے وہ کنٹونمنٹ بورٹ کے اندر وہ بھی آپ کی طرف سے وہاں پر ایڈ ہوگی اور ان فیوچر فرض کریں ان فیوچر اگر آپ وہ وہاں پر شاپ ری سیل کرنا چاہتے ہیں ایک ماہ دو ماہ چھے ماہ سال کے بعد اگر ری سیل کرنا چاہتے ہیں تو جب آپ اس کو ری سیل کریں گے تو جو بھی آپ کی پرائس اس وقت کی آپ کی شاپ کے ری سیل آپ کی ہوگی اس کے ساتھ آپ کو ایک لاکھ روپیہ کنٹونمنٹ بورٹ نے جو سکیورٹی رکھی ہوگی وہ واپس کر دے گی پھر جو نیا بندہ سیل اس کو پرچیز کرے گا اس نے اپنے جیب سے ایک لاکھ روپیہ اس جگہ پر کنٹونمنٹ بورٹ میں سکیورٹی فیس جمع کروانی ہوگی اور سارے جتنے اخراجات ہوں گے ٹراسفر کے وہ بھی وہ ہی کرے گا جو کہ خریدتا ہے جیسے یہاں پر بھی ایسے ہی ہوتا ہے جو ریجسٹری انتقال جو پلارٹس مکانوں کی ہوتی ہے وہ ایسے ہی ہوتی ہے کہ جو خریدتا ہے وہ ہی اس کے سارا پے کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ یہ شاپ دوبارہ سے ری سیل کرتے ہیں تو اس کی جو ری سیل ویلیو ہے وہ اس جو پرائس ہے یہ کافی ریزنیبل پرائس ہے اس سے بڑھ کر ہی ہوگی اس میں بھی اگر آپ ری سیل بھی کرتے ہیں تب بھی آپ کو اس کا ڈوانٹیج ہی ہوگا نقصان ایس ایج کچھ نہیں ہوگا یہ شاپ وہ جس ریزن سے سیل کر رہے ہیں میں نے آپ کو بتا دی کہ ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ بیسکلی ہوت ٹائم نہیں دے سکرے تو اس لئے انہوں نے ریزنیبل ہی اس کا ریٹ رکھا ہے تاکہ ان کی یہ شاپ کسی اور کے نام پر ٹرانسفر ہو جائے یعنی آپ کو یارہ لاکھ روپیہ پے کر کے یارہ لاکھ روپیہ میں سے آپ کو پر منت پندرہ سے ستارہ ہزار روپیہ واپس آئے گا ایک سال میں آپ سمجھ لیں کہ پانچ سے چھ ماہ کے اندر آپ کا ایک لاکھ روپیہ اور ایک سال میں آپ کو دو لاکھ روپیہ واپس آ جائے گا ایسے ہی آپ اگر اس کو حساب لگائیں تو پانچ سال کے اندر آپ کو دس لاکھ روپیہ واپس آ جائے گا تو دس لاکھ روپیہ آپ کی قیمت واپس آگی اس کے بعد جو اس کا کنٹریکٹر لائف ٹائم اس سے آپ نے انکم ہی کرنی ہے اور ان فیوچر جب آپ اس کو سیل آؤٹ کریں گے تب آپ کی اس سے مزید انشاءاللہ زیادہ ریٹ پر ہی سیل آؤٹ بھی ہو جائے گی اور ایک لاکھ روپیہ اسکیورٹی فیز بھی کنٹرونمنٹ بورڈ کی طرف سے آپ کو واپس مل جائے گی امید ہے کہ یہ آپ کے لئے ایک اچھا اپشن ہوگا اور حاصل طور پر جو آپ میں سے انویسٹر ہیں ان کے لئے یہ ایک کافی اچھا اپشن ہے انویسٹ کر کے اس کو سورس آف انکم ہی بنا سکتے ہیں جو تھوڑے پیسے والے لوگ ہیں جو تھوڑا انویسٹ کر کے چھوٹا موٹا مکان پندرہ بیس لاکھ تک پچیس لاکھ تک وہ مکان حرید کا رینڈ پر دیتے ہیں آٹھ دس ہزار پے میں تو ان کے لئے بھی یہ ایک اچھا اپشن ہے کہ وہ یہاں پر انویسٹ کر کے اس کو رینڈ پر دے کر سورس آف انکم اس کو بنا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کی بلڈنگ کا بھی بتا دوں کہ اس کی جو بلڈنگ ہے وہ بھی نیولی کنسٹرکٹڈ ہے یعنی کوئی پرانی بلڈنگ نہیں ہے کہ کال کو آپ اس سے پرچیز کریں اور یہ بلڈنگ دوبارہ سے گرا کر دوبارہ بنانا شروع کر دیں نئی بلڈنگ بھی نیو ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ بلڈنگ تقریبا پچاس سال بھی اس بلڈنگ کو کچھ نہیں ہوتا آپ نے اس کو خرید کر اس سے انکم کا ہی جو ہے ذریعہ بنانا ہے تو امید ہے کہ مکمل اس شعب کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا ہوگا جو مجھے انفرمیشن ان کے آنر کی طرف سے دی گئی وہ ساری انفرمیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی اور انشاءاللہ یہ جو انفرمیشن میں نے آپ کو دی ہے یہ رائٹ انفرمیشن ہوگی سوائی یارہ لاکھ روپے کے آپ کا اس کے علاوہ کوئی بیس میں حرچہ نہیں آئے گا یارہ لاکھ روپے آپ نے پے کر کے اس کی جو آنرشپ ہے الارٹمنٹ لیٹر آپ کے نام پر لگ جگہ نہ ٹرانسفر فیز نہ ہی اس پہ جو الارٹمنٹ ہوگی سارا جو آپ کے نام پر ٹرانسفر ہوگی مکمل کروا کر ایک لاکھ روپے سیکیورٹی فیز بی سی کے اندر انکلوڈ کر جمع کروا کر یعنی آپ کو پھر دس لاکھ سمجھے دکان پڑ گی وہ بھی جمع کروا کر آپ کے نام پر الارٹمنٹ لیٹر نکلے گا آپ اس کو کنٹونمنٹ بورڈ سے کراس ویریفائی بھی کروا سکتے ہیں پر منت آپ نے دس ہزار دوسر روپے کنٹونمنٹ بورڈ کو پے کرنا ہے اس کے علاوہ آپ اس کو رینٹ پر لگائیں یا اس میں بزنس کریں پلس جتنی انکم آئے گی وہ آپ کی ہوگی تو امید ہے کہ مکمل آپ کو سمجھ آگی ہوگی ایک اچھا آپشن ہے اس کو اویل کریں تو امید ہے کہ مکمل آپ کو میں نے بتا دیا ہوگا پھر بھی اگر کوئی کیوری ہو کوئی سمجھ نہ آئے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور یہ جو نمبر میرا اس وقت سکرین پر آرہا ہے اس کنٹیکٹ نمبر پر آپ مجھ سے رابطہ کار کبھی مزید ڈیٹیل لے سکتے ہیں ہمیں تو امید ہے مکمل آپ کو سمجھا دیا ہوگا ایک اچھی اپرچونٹی ہے بار بار کہہ رہا ہوں گے اس کو اویل کریں ہمیں تو امید ہے کہ سمجھ آگی ہوگی تو آج تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں تابتہ کے لیے اللہ حافظ